جی اسلام علیکم میرا نام شراز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو شرازی کارز تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے لئے اچھی خبر ہے یہ اچھی خبر ان لوگ کے لئے جنہوں نے پرٹون کمپنی گاڑی بک کروائی تھی اور وہ اپنا ریفنڈ لینا چاہ رہے تھے تو ان لوگ کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ جی ہاں پرٹون کمپنی نے اپنی گاڑی بکنگ کینسل لوگ کروا رہے تھے ان کو ریفنڈ دینا شروع کرتی ہے تو اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو ریفن� اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کے اندر ساری انفرمیشن ہے تو چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں پرٹون کمپنی کی بارے میں تو پرٹون کمپنی کا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دوہزار بیس سے ان کا پتہ چل گئے تھے کہ یہ پرٹون میں آ رہے ہیں اور تقریبا دوہزار بیس کے اینڈ پر انہوں نے اپنی بکیں بھی شروع کر دی تھی جس کے بعد بہت سے لوگوں نے گارڈیاں بک کروانے شروع کر دی تھی جو کہ پرٹون میں امپورٹ کر کے سیل کی گئی تھی اور انہوں نے پاکستان میں بھی تک بس دو ہی گارڈیاں لانچ کی تھی جن میں ایک ایک سیونٹی اور دوسری جو تھی وہ پرٹون سے آ گیا ہے حالانکہ بہت سے لوگوں نے پرٹون سا کا کافی اچھی پرفارم کرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں ان کی کوئی اچھی اسٹرابلشمنٹ نہیں ہو سکتے کہ مطلب ان کا جو پلانٹ ہے اس میں بھی پہلے کافی زیادہ ڈلے آیا اور اس کے بعد بھی بہت سے جو چیزیں ان کی ٹھیک نہیں ہوئیں تو ان کے اپریشنز میں کافی زیادہ پر ریفنڈ بھی مانگنا شروع کر دیئے تھے تو اگر آپ لوگ ایسے بند ہیں جنہوں نے ریفنڈ کی اپلیکشن دیئی تھی تو یہ ہیوٹو اپنوں کے لیے ہے کیونکہ پرٹون کمپنی نے فائنلی اپنی گارڈنگ جو بکنگ ان کے لوگوں کو ریفنڈ مانگ رہے تھے انہوں نے ریفنڈ دینا شروع کر دیئے تو اب آپ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ ریفنڈ کیسے مل رہا ہے تو اگر آپ لوگ نے جون جولائی کے اندر ریفنڈ کی اپلیکشن دیئی تھی تو تو آپ لوگوں کو بھی جنویری کے اندر ریفنڈ مل گیا ہوگا لیکن اگر آپ لوگ نے اگست کے اندر اپلیکشن دیئی تھی تو آپ لوگوں کو فیب کے اندر ملے گا اور اگر آپ لوگ نے سبتمبر کے اندر اپلیکشن دیئی تھی تو آپ لوگ کو مارچ کے اندر ملے گی اور اگر آپ لوگ نے اکتوبر کے اندر دیئی تھی تو اپریل کے اندر اور نومبر کے اندر اگر دیئی تھی تو پھر آپ کو مائی کے اندر اور دسمبر کے اندر اگر دیئی تھی تو آپ لوگ کو جون کے اندر ریفنڈ مل ج جائے تھے مطلب اسی مہینے کے اندر لیکن کمپنی جو کا افضا ٹائم لے رہی ہے تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگ رہا کہ اندر لوگ وقت میں کامیاب ہوگی کیونکہ لوگوں نے اس پر ترسٹ نہیں کرنا اس کے لئے دوسری طرف دیکھا جائے تو تویٹا کمپنی ریفنڈ کر رہی ہے وہ بھی ہنڈر پٹسنٹ کر رہی ہے اور جب لوگ ریفنڈ کی اپلیکشن دے رہے ہیں تاب بھی کر رہی ہے بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے ریفنڈ لے لو ہم سے گاڑی نہ لو کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی مہنگی ہو رہی ہے اور تو ان کے لئے ان کی ریپوٹیشن زیادہ عزیز ہے نہ کے پیسے سپورٹون کمپنی کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ایسا نہیں کہا رہے لے وہ الٹال عمام کو ظلیل کہا رہے ہیں کہ بھائی ابھی آپ لوگ کچھ مہینے ویٹ کر لو پھر ہی آپ لوگ ریفنڈ ملے گا تو یہ تھا آج کا ویڈیو میں جمیل ہے کہ سیوڈیو کے اندر آپ لوگ کا انفرمیشن ملی ہوگی تو میرے سیوڈیو کو لائک ضرور کریں گے اللہ حافظ